اعوذ باللہ من الشیطان الوین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا شکل انبیائی و مرسری سیدنا و نبینا و شفینا و القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازاداران مظلوم کربلا سوگوران سید الشہدہ دھیرے دھیرے عشر محرم گزر رہا ہے بس چند روز کی بات ہے اور پھر سیدہ کا لال کربلا کے مقتل میں اپنے ساتھ بہتر شہدہ کی قربانی کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرے گا آؤ دل کھول کر حسین کا مہتم کرو اور مجبور شہزادیوں کو ان کے بھرے گھر کا قرصہ دو ازاداروں آج کی تاریخ بڑی غزب کی تاریخ ہے آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جب اہل حرم کے قیام میں پانی کی ایک مود بھی نہیں ہے آج مہمان کربلا پر بھوک اور پیاس کی اتدہ ہے خیام حسینی دریہ سے دور تپتیز سہرہ ایک کربلا میں نظب ہیں جھولے میں علیہ صغر مچلہ ہے سکینہ خالی مشکیزہ لیے ہوئے کبھی سرخ ساروں پر رکھتی ہے کبھی ہوتھوں کو ملتی ہے ازاداروں آج تو عروس کربلا کا دن ہے آج امی فربا کو ان کے معصوم شہزادی کا پرسہ دینا ہے آج حسن کو ان کے جگرگوشے کا پرسہ دینا ہے ازاداروں یہ کربلا کا سب سے کمزند دولہ تھا جسے صرف تیرہ برس کی عمر میں ہی میدان مختل میں بھیجا گیا آپ جانتے ہیں حسین امام ہے اور امام کی نگاہیں دور اندیش ہوا کرتی ہیں امام کو حجت تمام کرنی تھی کیونکہ عرب والوں کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی بھی یتیم میدان میں اپنے گریبان کو چاک کر کے پہنچ جاتا تھا تو لوگ اس پر تلوار نہیں اٹھاتے تھے کہ یہ یتیم ہے ہم اسے جنگ نہیں کریں گے دوسری وجہ جناب قاسم کی یہ ہے کہ عرب لاکھ جاہل تھے لیکن اگر کوئی دولہ سہر آباد کے مختل آتا تو اس پر تلوار نہیں چلائی جاتی ارے قاسم کو دو شبیحوں کا مجموعہ بنا کر حسین نے مقتل بھیجا قاسم سب سے چھوٹے کمسن یتیم حسن تھے اور جناب قاسم کمسن دولہ تھے لیکن واہر غیرت دشمنی کہ اس معصوم بچے پر بھی رحم نہ کیا گیا جناب قاسم کو امتیاز یہ بھی حاصل ہے کہ جب آپ کا محضر نامے میں نام نہ پڑھا گیا تو ایک مرتبہ آپ کی آنکھوں میں حسو آئے امام سے سوال کیا چچا جان کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے عجیب جواب دیا جو تمام نوجوانوں کے لیے تاریخ کا ایک خطیب بن گیا کہا امام نے سوال کیا قاسم یہ بتاؤ کی موت کو کیسا پاتے ہو کہا چچا جان شہست سے زیادہ شیری پاتا ہوں امام نے شبعہ شور بھتیجے کو گری لگایا اے قاسم کیا بات کرتے ہو یہ سمجھ لو کہ جھولے میں علیہ صور بھی زندہ نہ رہیں گے ازادارو آج روس کربلا کا دن ہے آج کی تاریخ میں ہم فرش ازا بچھا کر کربلا کے اس دولہ کا ذکر کرتے ہیں ارے جس کی نہ مہدی اٹھ سکی نہ جس کی دلن کو سوہاگن رہنا نصیب ہوا اے ازاداران حسین آؤ ہاتھوں میں تشت لے کر جناب فاطمہ کبرا کو ان کے سوہاگ کا جناب امی فروہ کو ان کے لال کا پرسہ دیں ہاں بڑی مشکل سے جناب قاسم کو میدان کی جازت ملی حسین نے کہا میں اپنے بھتیجے کو دولہ بناوں گا ارے بیٹی کو آمادہ کیا ایک شب کی بیوہ امی فاطمہ کبرا کا اس لیے بیٹی کو بیوہ کیا اس لیے امام نے تمام چاہنے والوں کے لیے راہِ صبر کو معین کیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اگر کسی کا سوہا گجڑ جائے تو فاطمہ سغرہ کو دیکھ لے فاطمہ کبرا کی جانب نگاہ کرے کسی کی بیٹی پردیس میں رہے اور باپ سے نہ ملے اور بچھڑ جائے تو سغرہ کو دیکھے کسی کا سوہا گجڑ جائے تو وہ کبرا کو دیکھے الغرز جناب قاسم کو اجازتِ میدان ملی ایک حسن کا لال میدان میں آیا ارے وہ جنگ کی کی تاریخ شاہد ہے ادھر ابباس دادو تحسین دیتے ہیں ادھر حسین کے چہرے پر مسکرا ہٹ آتی ہے اور ادھر جناب علی اکبر خوش ہوتے ہیں اکبار کی امی فروا کا لال دشمنوں میں گھر گیا حسن کے لال پر گھٹا چھائی آپ گھوڑے سے زمین پر آئے اممو کو آواز دیں بنی ہاشم برہنا تروارے لیے مقتل میں دوڑے لیکن یہ وہ قاسم تھا ارے جو جب تک گھوڑے پہ تھا قاسم تھا جب زمین کربلا پہ آیا تقسیم ہو گیا ارے اممو کو صدا دی کی چچا جہان خبر لو ہوتاو ہے غلام آپ پہ قربان خبر لو دنیا میں کوئی دم کہوں میں مان خبر لو پہنچا ہے دم آخر میرا احسان خبر لو مادر کو بڑا طاق دیے جاتا ہوں اممو سب حسرتیں دل میں ہی لیے جاتا ہوں اممو ارے یہ پہلا دولہ تھا جس کا لاشا مقتل سے خیمے میں گھٹری کی شکل میں آیا جب فاطمہ قبرہ کو معلوم ہوا لاشا آتا ہے ارے دل پر جب چھوڑی چلی فاطمہ قبرہ بیچین ہوئی ام فروہ نے کہا ہے میرے لال کی لاش پامال کی گئی ارے باندھ کر چادر معصوم میں آیا لاشا گود میں اکبر محروں نے اٹھایا لاشا لاکہ مسند پہ شہدی نے لٹایا لاشا دوڑ کے فرونے سینے سے لگایا لاشا اور توڑ کی چادر زہرہ کو بھرائے تیر جس طرح باپ کے تابوت میں درائے تیر یہ کم سندولہ جس کے ہاتھ اور پاؤں میں خون کی مہدی لگی جس کے ماتے پر موت کا سہرا بندھا جس کی دلن ایک شب میں بیوا ہوئی سی آلم اللہ زی نزل موحی امن قلب این قلبون